نئی صدح پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ ایک روز گرمی کی شدت چہروں کو جھلسا رہی تھی مکہ کی سرزمین گرمی کی آگ سے تپ رہی تھی اور این دوپیر کے وقت جب لوگوں کی کھالے جل رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح یا شام کے وقت ہی تشریف لایا کرتے تھے لیکن اس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاف معمول کڑی دوپیر میں تشریف لائے جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت ملی جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی اپنے حبیب اور اپنی آنکھوں کی تھنڈک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو یکدم اٹھ کھڑے ہوئے اور دل میں کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کسی اہم واقعے کی وجہ سے اس وقت تشریف لائے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں اپنی چار پائی سے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئیں تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو ذرا یہاں سے ہٹا دو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دونوں میری بیٹیاں ہی تو ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے یہ سن کر صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو زانوں بیٹھ گئے آپ کے دونوں رکساروں پر آنسو بہ رہے تھے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مجھے بھی آپ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ابو بکر تمہیں میری رفاقت حاصل ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ گوا ہے مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ کوئی شخص خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے میں نے اس دن اپنے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی کے مارے روتے دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال جو پانچ ہزار درہم تھے لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حجرت کے لیے چل پڑے ابو کوحافہ آئے وہ بہت بڑھے ہو چکے تھے ان کی بنائی بھی جاتی رہی تھی بلند آواز میں کہنے لگے خدا کی قسم میرا خیال یہ ہے کہ اس نے اپنے مال کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچائی یعنی حضرت ابو بکر کے گھر والوں کو کہا حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اببا جان ایسی بات نہیں ہے انہوں نے ہمارے لیے خیر کسیر چھوڑا ہے چنانچہ حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے اس تاغچے میں جہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال رکھتے تھے وہاں کچھ پتھر اٹھا کر رکھ دیئے اور اس پر ایک کپڑا دال دیا پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا اببا جان دیکھئے اس مال پر اپنا ہاتھ رکھئے جب انہوں نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا تو انہیں وہاں کچھ رکھا ہوا محسوس ہوا پھر خوش ہو کر کہنے لگے کوئی حرج نہیں جب وہ تمہارے لیے مال چھوڑ کر گیا ہے اس نے اچھا کام کیا اس سے تمہارا کام بن جائے گا حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی میں نے صرف یہ چاہا کہ اس طریقے سے ان بزرگوں کو خاموش کرا دوں اس سیرت النبویہ لی ابن حشام موسیقی